بھارت کی بھی بات کرنے آپ نے یہ کر دی ہے یہ میں نے بھی ابھی بالکل آپ سے ہم نے بھارت کو اپنی ائر سپیس یوز کرنے سے روکا ہوا نہیں ہے دیکھیں ان کے باقی لنکس ہیں بھارت کے ساتھ اور رو کے ساتھ حسنہ یہ بھی میں واضح کر دوں یہ جو ہے نا لنکس پہلے ہوتا تھا فیزیکل لنکچ لیکن ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کوئی اور دنیا کا ملک ہے جس نے اپنی سڑکیں اپنے پولیس والے اپنی چوکیاں اپنی پبلک پروپٹی تباہ کی تالیبان حکومت جو ہیں یہ دھمکیوں پر اتر آئی ہے جہاں تالیبان اپنی حکومت تسلیم کروانے کے لیے دنیا کو کبھی گزارش تو کبھی دھمکی کے انداز میں بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں بھارت نے بھی افغانستار پر ائر سٹرائک کی دھمکی دی ہے جو بڑی انفرچونیڈ سیچویشن ہوگی ریجن کے لیے اور پاکستان کے لیے پاکستان کا وزیر آدم کشکول لے کے عرب سربراہ کے آگے کھڑے جب کشمیر کا مسئلہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہمیں آگے سے کہا جاتا ہے آپ کی معیشت ہے کیا آپ کس بنیاد پر کسی سے بات کر سکتے پہلے اپنی معیشت کھڑی کریں دنیا میں میں بھی آج کسی کو کہتا ہے جب کشمیر ہوا آپ کو یاد ہوگا UAE کے سفیر نے جو انڈیا بیٹھے تھے انہوں نے اس کے حق میں بیان دیا ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان یوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی اینے سے اس ویڈیو کے ذر بتا رہے ہیں کہ TLP کو روکنا ہمارے لئے ممکن نہیں ہے کیونکہ پہلے بھی TLP بہت بار آ کے درنا دے چکے ہیں اس لئے ہم بلکل ہتاش ہیں اور ساتھ ہی ساتھ airspace پر بھی پاکستانی میڈیا نے سوال پوچھا کیا آپ بھارت کو اپنی airspace یوز کرنے دے رہے ہیں اس کا بھی گول مون سا جواب دیئے پاکستانی اینے سے اور ساتھ ہی ساتھ طالبان نے دھمکی دیا پوری دنیا کو کہ اگر ہمیں قبول نہیں کیا تو ہم دوبارہ آتنگواد کی طرف لوٹ جائیں گے اسے سننے کے بعد پاکستان کے ہاتھ پانچ پھول گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہماری ساری strategy فیل ہو گئی ہے اور اگلے ویڈیو میں یہ بھی بتایا کہ عرب نیوز میں پاکستان کے پردھان منتری کٹورا لیے ہی دکھایا ہوا ہے شیخ کے سامنے اس سے پتا چل جاتا ہے پاکستان کی عزت کتنی ہے اس کو دیکھنے کے بعد پورا پاکستانی میڈیا گزے میں اور ساتھے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہماری کوئی عوکات نہیں جب تک ہم اپنی اکنومی کھڑی کرنی لیتے شیخ سے لے کے سارے دنیا کے لوگ کہتے ہیں کشمیر چھوڑا اپنے ملکو سمالو کلے آئیے اس ویڈیو کو دیکھنے خندقیں، کنٹینرز، شہادتیں، اسم جی، کلیشن کوف what are we going through? what's going on in this country? لیکن ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کوئی اور دنیا کا ملک ہے جس نے اپنی سڑکیں، اپنے پولیس والے اپنی چوکیاں، اپنی پبلک پروپرٹی تباہ کی مطب کوئی اس کا لوجک ہونا چاہیے چیز کا till the next time is the problem آپ کے پاس ابھی کیا گیارنٹی ہے کہ یہ جس طرح آپ نے کہا اگلے دو مہینے، چھ مہینے میں واپس سڑکوں پہ نہیں ہوں گے دیکھیں گیارنٹی تو کوئی نہیں ہو سکتی کسی بھی چیز میں ایک برادر ڈیبیٹ، ڈسکشن اور نیشنل فیصلے کی ضرورت ہے کہ ہم کون ہیں، ہم نے کدھر جانا ہے دنیا کا پانچوہ بڑا ملک ہے نیوکلئر پاور ہے بائیس کروڑ عوام ہے کیا ہم اسی لیے بنے تھے کہ یہاں بیٹھ کے یہ دیکھتے رہیں کہ اس انڈیکس میں مارا نمبر ڈیڑھ سو بے چلا گیا ایک میں ایک سو پچیس ایک میں ایک سو پہنٹیس میں تو کسی چیز پہ فخر نہیں کرتا دیکھیں ان کے باقی لنکس ہیں بھارت کے ساتھ اور رو کے ساتھ حسنا یہ بھی میں واضح کر دوں یہ جو ہے نا لنکس پہلے ہوتا تھا فیزیکل لنکیج ہر ایکس دنیا میں یہی موڈل تھا آپ آئے آپ نے آنکے کو کام کرایا کراچی میں ابھی ہائیبریڈ وافیر میں میس انفرمیشن میں لنک فائننشل سپورٹ میں لنک کسی کو ٹریننگ میں لنک کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی میں لنک اور کہیں آپ نہ بھی لنک جوڑیں تو اگر میں آپ کا دشمن ہوں تو میں اس کا فائدہ نہیں اٹھاؤں گا کیا میں سیکٹیرین کوشش نہیں کروں گا کانفلیکٹ ہو مجھے یہ بتائیں جب اس طرح کے جتھے اس طرح کے موڈز اس طرح کی لیڈرلیس ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو اگر میں کو آپ کا دشمن ہوں تو میں ہی پانچ دس گولیاں چلا دوں بیچ میں تک لڑائی ہو جائیں وہ ایڈوانٹیج آپ کا دشمن لے رہا ہے ایبسلوٹی لے رہا ہے یہ میں نے بھی ابھی بالکل آپ سے ہم نے بھارت کو اپنی ائر سپیس یوز کرنے سے روکا وہ نہیں ہے یہ وہ کلیر کر دیں گے بات میں نے بالکل آپ کے پروگرام سے پہلے ابھی دیکھا ہے بات می انڈرسٹیننگ ہے اس کے جو ایک آؤ کے انٹرنیشنل رولز ہیں ان کے انڈر آبیٹریری اس طرح نہیں کیا جاستا لیکن بارال یہ آپ ضرور چیک کر لیجئے سیویل ایوییشن سے بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کیا طالبان حکومت جو ہیں یہ دھمکیوں پر اتر آئی ہے یہ امریکہ کی بیس سالہ تباہی کا خمیازہ افغانیوں کو بھگتنا ہی ہوگا کیونکہ ایک علمناک انسانی بہران جنم لینے کو ہے افغانستان میں قائم طالبان حکومت کو کوئی بھی ملک تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس پر طالبان حکومت کے ترجمان نے امریکہ کو واضح یہ میسج دیا ہے کہ ان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے ورنہ دنیا کے لیے مسائل پیدا ہوں گے جہاں طالبان اپنی حکومت تسلیم کروانے کے لیے دنیا کو کبھی گزارش تو کبھی دھمکی کے انداز میں بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں بھارت نے بھی افغانستان پر ایڈ سٹرائک کی دھمکی دی ہے بھارتی ریاست اترد بدیش کے اندو انتہا پسند وزیراعلا نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان دونوں متاثر ہیں اگر انہوں نے بھارت کی طرف کوئی پیش قدمی کی تو بھارت ایڈ سٹرائک کے لیے تیار ہے یوں ہندو تواز ذہنیت کے مالک وزیراعلا نے افغانستان کو براہ راست جھنگ کی دھمکی دے ڈالی ہے اب صورتحال یہ ہے کہ طالبان دھمکیوں پر اتر آئے ہیں کہ دنیا کو بھگتنا پڑے گا ساری دنیا پر اس کے اثرات ہوں گے کیا حالات دیکھ رہے ہیں سر آپ کہ اگر وہ کامیاب نہیں ہوں گے اور وہاں پہ کیوس کریئٹ ہوگا تو دنیا کی تمام دہشتگرد تنظیموں کو ایک بار پھر اس بروکر افغانستان میں یا جو ڈس آرڈر کے شکار افغانستان میں ان کو پڑا گائیں مل جائیں گی یہ ریجن کے لیے بھی ایک بری خبر ہوگی میں آج یہ بھی امریکلی ایک اخبار میں یہ خبر دیکھ رہی تھی کہ افغان فوجی طالبان جو ہیں جنرل صاحب جو افغان فوجی ہیں یہ طالبان سے محفوظ رہنے کے لیے دائش کا حصہ بن رہے ہیں تو سر یہ تو بڑی جنرل صاحب الامنگ سیچوئیشن ہے اگر ان کو تنخواہیں نہیں ملیں گی اگر ملک انستیبلیٹی کا شکار ہوگا اور ان کو باہر کوئی پناہ بھی نہیں دے گا ریفیوج بھی نہیں دے گا تو وہ کوئی نہ کوئی تنظیم جائن کر سکتے ہیں جو بڑی انفرچنیٹ سیچوئیشن ہوگی ریجن کے لیے اور پاکستان کے لیے جنرل صاحب اب جو مغربی دنیا کا ایک جو ایک بلوک بن گیا ہے کیا یہ ہمیں ایف ایٹی ایف سے نکلنے دے گا جنرل صاحب وہ دنیا جو ان کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے نہ ایف ایٹی ایف میں ڈالنے کی یہ وجہ تھی اور نہ نکلنے کی یہ وجہ بنے گی اس کے مقاصد اور ہیں اور وہ پاکستان کے اوپر جس وجہ سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس کے اور بہت ساری جیتے ہیں اس میں چائنہ ہے اس میں ایڈیا کے ساتھ ریلیشنز ہیں ایڈیا کی ہیجمنی کو ایکسپٹ کرنے کی ڈیمانڈ ہے نیوکلئر فیسیلیٹیز کو بھی انڈائریکٹلی کیپٹ کرنے کے بعد کسی سٹیج پہ آ جائے گی حضرت بھارت کی بھی بات کرنے آپ نے یہ کر دی ہے تو یہ کس طرح کا وزیراعظم ہے کہ آپ تقسیم کر رہے مہنگائی کا خاتمہ کریں پیٹرول کو سستہ کریں بجلی کو سستی کریں خردو نوش کا سستی کریں گورننٹس کو بہتر کریں اپنے آپ کو صرف اینا رو نہ دیں تو بات یہ ہے اور پھر یہ اس پہ بھی یوٹرن لیں گے ابھی آپ نے دیکھا پرسوں انہوں نے کہا تھا کہ دہشتگر تنظیم ہے ٹی ایل پیو اس سے ہم بات نہیں کریں گے کل انہوں نے کہا کہ یہ مہیب وطن لوگیں ان سے ہم بات بھی کریں گے ان کے معاملات بھی تیہ ہوں گے یہ پالٹیکل پارٹی بھی ہے ہر چیز ہے تو اس پہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا بہت جلدی یوٹرن لیا جائے گا کہاں پاکستان میں کوئی گورننٹ نام کی چیز نہیں ہے یہ ایک آدمی کو انسٹال کر دیا گیا ہے سیلیکٹڈ ہے تو سیلیکٹڈ ایسی حرکت کرتا ہے اس سے زیادہ مختلف نہیں ہوتا ہے بات یہ ہے کہ قومیں اور ملک ادارے اس طرح نہیں ترقی کرتے ہیں کہ آپ سیلیکٹڈ کسی کو اٹھا کے لیں جس طرح یہ سیلیکٹڈ ہیں یہ بھی سیلیکٹ کریں گے ایک کروڑ لوگ ارے بھائی آپ ہوتے کون ہیں آپ ملک کی منڈی کو ٹھیک کرے تو پھر جی ڈی پی کیا سیلیکٹڈ سے ٹھیک ہوگی کیا معیشہ تھا ہماری سیلیکٹڈ سے ٹھیک ہوگی آپ تو دیکھئے لوگ آپ سے آپ یوٹن گورنمنٹ ہے مان لے آپ سے کوئی چیز نہیں سملہ جا رہا ہے سڑکوں پہ لوگ نکل آ رہے ہیں عورتیں نکل آئی ہیں جو لوگ ہیں مدھبی وہ نکل آئے ہیں جو سرکاری لوگ ہیں وہ نکل آئے ہیں کہیں پہ اور آپ نے بھک منگا بنا دیا ہے آپ دیکھیں عرب نیوز کی جو کارٹو نے پاکستان کا وزیر آدم کشکول لے کے عرب سربراہ کے آگے کھڑے ہیں مطالبہ جساں فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا مطالبہ ہے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کوئی حکومت پاکستان کی یہ مطالبہ نہیں مان سکتا کیونکہ اس کے جو نقصانات ہیں آپ یا میں بھی اس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا نقصان اس ملک کو بہت بڑا ہے اس وقت جب کشمیر کا مسئلہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہمیں آگے سے کہا جاتا ہے دی آپ کی معیشت ہے کیا آپ کس بنیاد پر کسی سے بات کر سکتے ہیں پہلے اپنی معیشت کھڑی کریں دنیا میں میں بھی آج کسی کو کہتا ہے جب کشمیر ہوا آپ کو یاد ہوگا یو ای کے سفیر نے جو انڈیا بیٹھے تھے انہوں نے اس کے عقمے بیان دیا چاند دن بعد سعودی عرب نے جا کے اٹھارہ بیس عرب ڈالر کی ارام کو جو کمپنی ہے ان کی اس نے جا کے وہاں پر امبانیس کے ساتھ انویسمنٹ کر دی اور وہ بار بار میں کہا گیا دیکھیں جی آپ کی تو معیشت اس قابل نہیں معیشت یا برابری کی سطح پر تو کسی کے ساتھ نہیں آ پائیں گے تو یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کچھ مطالبات غیر منطقی ہوتے ہیں لیکن اس لیے مان لیا جاتے ہیں کیونکہ کسی طرح ان کو